یہ آرمی چیف آیا ہے اس کو ٹائم دینا چاہیے ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہے جنرل آسم کی بڑی تعریفیں سنی ہے میں نے حافظ قرآن ہے کہ پہلے تو ایک رجیم تھی جنرل باجوا کی اس پہ تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا لیا تھا اور کھلی دشمنی ہمارے سے آرمی چیف آیا ہے ان کو تو سب سے پہلے یہ فوج اور ایک قوم اور فوج اکٹھی چلتے ہیں علیدہ علیدہ نہیں ہوتے فوج مضبوط ہی تابعہ جب قوم اس کے ساتھ کہ ہمارے سے جو ہوا ہے پچھلے ساتھ مہینے میں جس طرح کا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ کبھی کسی ڈیموکریسی میں تو ہوئی نہیں سکتا لیکن کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم تشدد نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو میڈیا کے ساتھ ہوا اور وہ میڈیا کے لوگ جن کی ریپوٹیشن تھی جن کی کریڈیبلیٹی تھی جو لوگ ان کو معاشرے کے اندر جن کو ریسپیٹ کرتے تھے اس ان میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے عرشد شریف کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد یہ جو یہ جو میڈیا ہاؤسز کو بند کیا گیا اور جو دھمکیاں دی جاری ہیں ایسے کبھی بھی ہوئے میں صرف یہ امید رکھتا ہوں کہ پہلے تو ایک ریجیم تھی جنرل باجوا کی اس میں تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا لیا تھا اور کھلی دشمنی ہمارے سے کی تھی انہوں نے اور جب بھی پولیس سے ہم پوچھتے تھے کہ جی آپ نے پچیس میں کو کیوں کیا وہ کہتے تھے جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے جس سے بات کرتے تھے جو کچھ ایف آئے ہمیں پیچھے سے آرڈر آ رہے لیکن اب تو بہت ضروری ہے کہ جو نئی ریجیم آئی ہے ان کو خدا کا واسطہ ہے ملک کا سوچیں اس وقت یہ ہماری پارٹی کو نقصان نہیں پہنچ رہا پارٹی تو اوپر جا رہی ہے میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی پارٹی کو اس ملک کے اندر اس وروج پہ نہیں دیکھا جو ہماری ہے لیکن یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت تو سوچنا صرف ملک کا چاہیے ہمیں اور جو بھی اس وقت ملک کا سوچ رہا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری سب سے بڑی پارٹی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے در اتنا بڑا فاصلہ ہو جائے جو کہ جنرل باجوا کے دور میں تھا یہ ایک نیا وقت آیا ہے اور نیا آرمی چیف آیا ہے ان کو تو سب سے پہلے یہ فوج اور ایک قوم اور فوج کٹھی چلتے ہیں علیدہ علیدہ نہیں ہوتے فوج مضبوط ہی تب ہے جب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے ابھی تک تو میں ویسے آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی مجھے چینج نظر آیا لیکن نیا آرمی چیف آیا ہے اس کو ٹائن دینا چاہیے ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہے جنرل آسم کی بڑی تعریفیں سنی ہے میں نے حافظ قرآن ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ عمر بالمعروف پہ چلیں گے یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب ایک بڑے ڈاکوں کو آپ اینارو دیتے اور چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو میں تو ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوں دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی تھی یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے نکالی تھی کمپریہنسیف نیشنل سیکیورٹی پولیسی اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایک ملٹری سیکیورٹی ہوتی ہے اور دوسری اکنومک سیکیورٹی ہوتی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں سوویٹ یورین اگر صرف ملٹری سیکیورٹی بچاتی تو سوویٹ یورین کو بچا لینا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کی ان کی ملک کی ٹوٹ گیا تو یہ ہم نے اپنے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی لہٰذا اس وقت بڑا ضروری ہے میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہے نیچے جا رہا ہے کسی معاشی معاشیت کے ایکسپرٹ سے آج پوچھ لیں وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ان کو اندھیرہ نظر آ رہا ہے تو جب ایک نظر آ رہا ہے سب کو تو کیسے یہ اس طرف ان چوروں کو جو صرف اپنی چوری ہر روز ہر روز پتا چل جاتی فرانے کا نیپ کا کیس ختم ہو گیا اب جی فلانا اب وہ اب وہ اس این آر او کے گنگا میں نہا کے جناب اب رانہ سناولہ بھی پاک ہو گیا پہلے اب پتا چلا جی وہ مریم بھی گئی ہے تو فرانے بھی تو یہ تو ایک ملک سے مزاک ہو رہا ہے تو یہ تو میرا ملک میرا اکیلے کا تو ملک نہیں ہے میں اکیلہ تو ٹھیکردار نہیں ہوں کہ یہ ضرور تماشاں دیکھ رہے ہیں پاکستان سے اس کے پر ریاکٹ کریں اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کی ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح میں آپ کو بہت واضح کر دوں ہاں موقف مختلف ہوتا ہے ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگر جانا چاہیے آہ آہ یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیر ٹیکر آ گئے اور کیر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر آئی جی اپنا رکھے تو انہوں نے ہمارے پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسیمبلی توڑنا ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر اس میں کوئی شکل الیکشن کمیشن مجھے ناہل کرتا ہے اپنا اور پاکستان میں زلط کمائے گا وہ اور زلیل ہوگا پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بدیانت دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہر فیصلہ اس کا بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جیالہ نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کی قوم جو پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے وہ ویسی الیکشن جتا دیں گے یعنی اگر میں نے الیکشن چلیں مجھے ناہل کر دیا کیا ہوگا پہلے تو الیکشن کمیشن ناہل کاری نہیں سکتی اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے اتھارٹی نہیں ہے اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی اگر میں نہ بھی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی فرس جون کو میرے اوپر انہوں نے کہا جی اور ابھی بھی سمی ابراہیم کا انٹریویو فرس جون کا انہوں نے کہا جی عمران خان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے میں ایک لیڈر ہوں میں اپنے ملک کو کیوں نہ آگا کروں کہ یہ چور اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور وہ ادھر ہی چلا گیا ملک جو میں نے پیشن گوئی کی تھی فرس جون میں اگر میرا انٹریویو دیکھ لیں بلکل ادھر وہ لے کے گئے ڈیفارٹ کی طرف لے گئے ہیں اب ڈیفارٹ ہم نہیں کہہ رہے ہیں باہر کے جو ایک اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے تو جب ڈیفارٹ کر جائے گا میرا اب اگلا سوال ہے جس نے ہمیں اس دلدل سے جدر ہم کوئے میں گرے ہوں گے اس پر سے نکالے گا تو پاکستان کے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہوگا مجھے بتائیں نا ہمارے پاس کیا چیز بیچنے کیلئے ہوگی کہ ہاں جی ہمیں ہم یہ آپ کو دیتے ہیں تو آپ ہمیں اب بیل آؤٹ کریں کیا ہے ہمارے پاس تو یہ تو کومن سینس ہے کہ وہ جو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے یعنی یہ سازش بڑی سازش ہے رجیم چینج صرف یہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کو ہٹا ہو جبکہ معاشی سب سے معاشی سب سے تیزی ترقی کر رہی تھی سارے انڈیکیٹرز پوزیٹیو تھے اس کو تب گرایا گیا اور ان چوروں کو لیا یا اور ملک نیچے بیٹھ گیا تو یہ تو ایک دشمن ملک لوگ کر سکتے ہیں میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ جو بھی ملفز تھے اس رجیم چینج میں وہ پاکستان کے میر جعفر آنمی ساتھ سارے چوروں کو رہا ہو سارے چور اب تو صرف ایک کی قصر رہ گئی ہے کہ اینارو وہ جو جلوں میں بچارے غریب لوگ گزے وہ ان کو بھی اینارو دے دو ان کا ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوری ہیں یہ تو عربوں کی چوریاں ماف ہو رہی ہیں وہ ہم بچاروں کی ہزاروں میں ہیں لاکھوں کی چوری ہے وہ بچارے سال رہے سب کو چھوڑ دیں جلوں میں دیکھیں آپ نے جو کہنا کہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا فارمولا ہے یہ کیا کریں گے ان کے اوپر نہ پاکستان کی ایک جو بزنس پین جو سرمایہ کار ہے نہ ان کو اعتماد ہے ان پر آج سارے پاکستان اٹھاسی فیصد پاکستان کے سرمایہ کار کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس پر اعتماد نہیں ہے سو فیصد باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس ایکانومی پر اعتماد نہیں ہے تو ان کے اوپر کیا کریں گے ہم اس گھوڑے کے اندر کتنا پمپ بھرے گئے وہ تو مار چکا ہے گھوڑا یہ ٹھیک نہیں کر سکتے پہلے یہ ایکانومی تباہ کر کے کہے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ سب سے تاریخ کا بڑا بیرونی خسارہ کر کے چلے جائیں جبکہ تیل کی قیمت سب سے کم تھی ان کے دور میں تو اب ان سے انہوں نے کیا کرنا ہے میں نے جب پہلی جھون کو کہا تھا کہ یہ تباہ کر دیں گے ایکانومی کیونکہ میں تو تیس سال سے ان کو جانتا ہوں مجھے تب بتا دیں گے کونسا سنیل دور تھا جب انہوں نے ماری ایکانومی کو ٹھیک کیا ہو انہوں نے اپنے پیسے بناتے رہے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان بھی ماری سے آگے نکل گیا ان کے دور میں تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب پہلا موقع ملا انہوں نے ملک چھوڑ کے پھر باہر بھاگ جانا ہے آئین میں گجائش تھی کہ آپ آہ آہ منڈی لگائیں سندھ ہاؤس کے اندر اور بیس بیس کورٹ اوپیہ دے کے لوگوں کو خرید کے آہ آہ چینج کریں کیا آئین میں اس کی گنجائش تھی کہ کھل کی کھلے عام آپ چوری کے پیسے سے چوروں کو خرید رہے ہیں اپنے لوگوں کو خرید رہے ہیں لوٹا بنا رہے ہیں کبھی سنا یہ برطانیہ کے اندر ہوا ہو یا کینیڈا میں ہوا ہو یا آسٹریلیا میں جہاں پارلیمنٹی ڈیموکریسی ہے وہ آئین میں کہاں گجائش ہے یہ تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے آہ این آر او ٹو کی مجھے بتائیں پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے پیسہ گورنمنٹ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے این آر اون کو کیسے مل گیا کہیں دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا ایک ملک ہے جس کے اندر چوروں کو این آر او مل جائے مجھے ایک بتائیں برطانیہ میں بتائیں کبھی کسی کو این آر او ملائے کبھی آسٹریلیا میں ملائے کسی محضب معاشرے میں ملائے تو آئین تو ان کو تب سوٹ کرتا ہے کہ جب آ کے جب آپ ان کی ان کو فائدہ ہو تو آئین کو یاد آ جاتا ہے بھاگی تو آئین کی انہوں نے ہمیشہ دجیہ